بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خاور مانکہ اور جنرل فیض حمید ان دو لوگوں کے بارے میں میں بات کروں گا اس وی لاغ میں اور خاور مانکہ کے متعلق بات کیا کی جائے گی وہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل کا جو ایک انٹریو آیا تھا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جیو میں ان کا اس کے حوالے سے میں بات کروں گا اور وہ میں کیا بات کروں گا وہ ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں اور دوسری جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں ایک اہم development ہے ایک exclusive information ہے اور جس کا تعلق فیض آباد دھرنا کیس سے ہے کہ جی ان کے مطلق چونکہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اس سارے کیس میں جو پیچھے تھے وہ جنرل فیض حمید تھے جنہوں نے اس فیض آباد دھرنے کو organize کروایا اور اس وقت کی جو حکومتی پی ایمیرلنگ کی اور اس کو بیسیکلی ویکن کرنے کی جو کوشش تھی تو اس بارے میں چونکہ commission already بن گیا تو کیا کس قسم کا evidence ہے اس کے مطلق میں آپ سے اپنی کچھ exclusive information share کروں گا سب سے پہلے کل شازیب خاندارہ صاحب کے پروگرام میں میں نے interview سنا بلکہ اس سے پہلے نو بجے کا جو خبرنامہ تھا جیو کا اس میں بھی خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ خابر مانکہ صاحب نے کس قسم کے باتیں کی عمران خان صاحب کے بارے میں اور بوشتہ بی بی کے بارے میں پھر میں نے ظاہر ہے interview بھی سنا interview کے کو میں اگر میں ویسے دیکھوں تو دو عصوں میں میں اس کو divide کروں گا وہ میں کس لحاظ سے وہ بھی آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ سارا کچھ سن کے جو بھی کچھ کہا گیا اور ٹیلیوین چینل کی اوپر سن کے مجھے اچھا نہیں لگا اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جی کوئی بھی شخص اگر فرض کریں گے ٹیلیوین چینل کے اوپر بیٹھ کے کسی بھی خاتون کے مطلق بے شک وہ ان کی اب تو بوشتہ بی بی ان کی مدد ہے کہ زوجہ نہیں ہے وہ تو ساب کا بی بی ہے اور اب عمران خان کی وائف ہیں تو ان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی میں اس content کی اوپر بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہوں گا اور نہ اس کو دھورانا چاہوں گا کہ کس قسم کی باتیں کی گئی کیا کچھ کہا گیا لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے یہ سب کچھ سن کے ویسے دکھ ہوا اور میں زیادی طور پر جس جنرلزم کو میں فالو کرتا ہوں میں اس قسم کی خبریں جو ہے وہ میں نہیں دیتا میں اس قسم کی خبروں کے اوپر اسی لحاظ سے جس قسم کے جو ویسٹر میڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے متعلق باتیں ہوتی ہیں ہمارے ہم بھی ظاہر ہے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ذاتی طور کی اوپر اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ وجہ جو ہے یہ کہ ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمیں اس چیز سے رکھتی ہیں کہ لوگوں کی جو ذاتی جو جو معاملات ہیں ان کے بارے میں نہ تو ٹو لگانی چاہیے اس قسم کے ذاتی معاملات جو 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 کسی مطبع کے جو کسی فرد مطبع کے کوئی مرد ہو خاتون ہو ان کی ذاتی زندگی میں اگر اس قسم کے کوئی معاملات ہیں کوئی بھی کسی قسم کے معاملات ہیں تو اس میں ٹو لگانے کی بجائے یہ ہے کہ جی ہمیں یہ جو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی پردہ داری باری بات کرنی چاہیے اور پردہ رکھا جانا چاہیے اگر اس کا کیونکہ اس کے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں ہر چیز کے یا تو لیگل ایک ایسپیکٹ ہے قانونی ہے قانونی کوئی اس کا ایک ایسپیکٹ ہے تو اس کی اوپر تو بات ہو سکتی ہے اس کی اوپر کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور ایک چیز ایسی کہ جس کا پیور آپ کے اگر کریکٹر سے اگر اس کا تعلق ہے اور اس کا تعلق گناہ اور سواب سے ہے اور اس کا تو اس ایسے معاملات میں جو ہے وہ میری ذاتی رہے میں اتیاد برتنی چاہیے اور میں حیران رہ گیا کہ خاور مانکہ صاحب کا جو انٹریو تھا اس میں جس قسم کی باتیں کی گئی اور اب کہ ان کی باتیں سچ تھی جھوٹ تھی یہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ میں نہیں دے سکتا نہ دینا چاہوں گا لیکن اگر آپ ان کا پورا انٹریو سنیں تو اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاور مانکہ صاحب پہلے کیا باتیں کرتے تھے دوزار اٹھارہ میں جس وقت عمر چیما نے ان کے عمران حان اور پوشا بی بی کے نکاح کی سٹوری دی تھی تو اس وقت جب یہ سٹوری دی تھی تو اس کے بعد جو خاور مانکہ صاحب کا ایک جو ویڈیو بیان بھی چلا تھا اور جو کہ رات کو بلکہ شازیب نے اپنے پروگرام میں وہ بھی چلایا اس کو اگر آپ سنیں اور آج کی ان کی باتیں سنیں تو بالکل دو ایکسٹریمز ون ایٹی ڈگری جو ہے نا ایکسٹریم پہلے اگر بالکل اس ایکسٹریم کی باتیں کی گئی تھی جو کہ بوشا بی بی اور عمران حان صاحب کے فیور میں جاتی تھی تو آج جو باتیں کی گئیں وہ بالکل آل ٹوگیدر اس کی ایک ایک ایکسٹریم تھی اور اس قسم کی باتیں جو کہ جو کہ مجھے جو کہ جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ مجھے سن کے اچھا نہیں لگا اور یہ کہ جی لیکن میڈیا کے لیے ظاہر ہے جو جس قسم کا میڈیا ہے وہ اس قسم کی خبروں کو خبروں کو ڈھونتا ہے وہ اس طرح کی خبروں کو اچھالا جاتا ہے اس کے اوپر وی لاغز بھی ہوں گے اس کے اوپر کومنٹری بھی ہو رہی ہوگی اس کے اوپر لوگ مختلف قسم سے جس کے لے لے کے بات کر رہے ہوں گے لیکن میں اس بارے میں ظاہر ہے اتیاط کروں گا لیکن ایک بات یہ کہ جی اگر فرض کریں کہ خواہ ورمانکہ صاحب نے جو باتیں کی اس نے ان کی باتوں کو اگر فرض کریں جو بھی باتیں دیے ان کو اوپر اگر اعتبار کیا جائے تو اگر انہوں نے قویشن مارکس ریز کیے عمران حان اور پوشا بی بی کے بارے میں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواہ ورمانکہ صاحب کا کل کا انٹریو آپ سنے اگر اور پورا انٹریو جب اور پھر اس کا دو پارٹس کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پارٹ جو اس کا وہ تھا وہ پارٹ میں یہ تھا کہ انہوں نے وہ باتیں کی جو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو جو باتیں مجھے غیرم غضو لگیں اور وہ کسی بھی فرض کریں مرد اور کسی بھی عورت کی ایک اس 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 قسم کے تعلق کے بارے میں ہے کہ جی اس کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کم از کم کہ جی آپ اس کی اوپر پرداداری کرنا چاہیے لیکن این یاو وہ چیز ایک تھا پھر اس کے بعد جس قسم کی پھر بعد میں کنفرنٹ کیا شاہ زیب نے اس حصے کو میں کم از کم یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں کہ جو پہلا حصہ کسی طریقے سے اگر سامنے آ گیا میڈیا کے سامنے کہیں بھی آ گیا تو سیکنڈ پارٹ میں کم از کم یہ ہے کہ خاور مانکہ صاحب کو جس طریقے سے کنفرنٹ کیا گیا ان کو پہلے ویڈیو چلائی گئی دوزہ اٹھارہ والی بھی پھر اسی لحاظ سے ان کو باہر یاد دلائے گیا کہ پہلے ان کی کس قسم کا سٹان تھا پھر پانچ سال لوگ کیوں خاموش رہے یہ سارے سو یہ سب چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں اور اور تو اس کے اوپر اگر question mark میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر جو خاور مانکہ جو تھے انہوں نے اگر questions raise کیے عمران حان اور پرشاوی بھی کے بارے میں تو میرا حال ہے کہ بہت بڑے question marks خاور مانکہ کے اپنے بارے میں جو ہے وہ raise with جو interview کل ہوا اور اس میں کہ جی کیا وہ جو کہہ رہے ہیں جو claim کر رہے ہیں وہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اور کس طریقے سے بلکل میں وہی جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بلکل کچھ اوری باتیں کر رہے تھے اور پھر all of a sudden اب آکے انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جو کہ ان جو کہ بہت ہی مطلب ہے کہ اس position سے وہی والی بات کہ جی سو بلکل opposite جو کہ وہ پہلی باتیں پہلی مطلب کے باتیں کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں اچھا اس میں یہ بھی important بات ہے کہ خاور مانکہ صاحب کو حالی میں آپ کو بتایا کہ ایک ان کے خلاف کوئی corruption کا case کہ جی آپ نے کسی کوئی مرحلہ کے سرکاری زمین کی اوپر کوئی Berlin تعمیر کی تو اس کے اوپر ان کو arrest کیا گیا تھا اور وہ arrest مرحلہ کافی دن وہ jail میں رہے اور اس کے بعد زمانت کے بعد یہ آکے اس قسم کا interview دینا اس سے بھی question raise ہوتے ہیں کہ کیا یہ on his own انہوں نے یہ سارا کچھ کیا یا ان سے جس طرح بہت سے اور cases میں یہ ہے کہ جی کہلوائے جاتا ہے لوگوں کو arrest کے بعد press conferences آتی ہیں کوئی missing person ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آکے پی ٹی آئی کو چھوڑتا ہے یا عمران حانسیہ کے ساتھ اپنے آپ کو distance کرتا ہے یا ان کے اوپر الزامات لگاتا ہے whatever so یہ بھی اس کا ایک aspect ہے لیکن اس چیز میں ساری جو کل کی جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو interview تھا اس میں میرے رہا سے جو چیز ظاہر ہے میں جیسے کہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ ایک قانونی aspect ہے اس کا اور اس کے لحاظ سے وہ ایک سوال ضرور ریز ہوتا ہے چونکہ وہاں پہ اس کی اوپر discussion ضرور ہو سکتی ہے اور چونکہ court of law میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جی اگر خواہرمانے کا یہ کہتے ہیں اور اگر ان کے پاس یہ proof ہے کہ جی چودہ نومبر دوزہ سترہ کو ان کے بکور انہوں نے بشا بی بی کو divorce تھی ان کو طلاق دی تو پھر first January 2018 کو کیسے شادی ہو گئی ان کی اور یہ ظاہرہ عددت والا مسئلہ پہلے بھی اٹھایا گیا اور اس کے اوپر چونکہ اسلامات کی عدالت میں ایک کیس بھی چل رہا ہے اور پھر جو نکاح خواہ تھے ان کا بھی statement آ چکی اور پھر جو گواہ تھے ان کا بھی ظاہرہ ایک statement آ چکا اور ان کا تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے یہ دیکھنا ہے کہ اس کیس میں کس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا اس کے اس کے جو implications ہیں کیا ہوتی ہیں اور یہ جو claim ہے خواہر مانکہ صاحب کا یہ درست ہے یہ غلط سو عدالت نے اس بارے میں فیصلہ کرنا لیکن otherwise جو باقی مسائل ہیں اس کے اوپر میں بالکل بھی میں commentary نہیں کروں گا یا صرف اس لیے کہ جی لوگ چونکہ سننا چاہتے ہیں اور unfortunately میں لوگوں کی بات کروں میں آپ بتاؤں کہ عام لوگوں میں بھی یہی ہے کہ یہ اس قسم کی جو باتیں لوگوں کے بارے میں لوگوں کی خواتین کے بارے میں مختلف لوگوں کے characters کے بارے میں یہ جو گپ شپ کا یا اس طرح کی جو باتیں کرنے کا یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور میں اور جتنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین کم از کم اس کی اجازت بلکل بھی نہیں دیتا تو ایک تو ہر یہ معاملہ تھا کہ جس کے اوپر میں نے سوچا کہ میں اپنا کم از کم ایک view point دے دوں اور دوسرا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں چونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب جنرل یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسہ صاحب ابھی چیف جسٹس بنے اس کے بعد انہوں نے فیضباد دھرنا کیس کا جو کیس تھا اس کو ٹیک اپ کیا اس کے اوپر جتنے بھی لوگوں نے پہلے اپیلز کی تھی ان سب لوگوں نے تقریبا جتنے بھی پارٹیز تھی حکومتیں ہیں حکومتیں ہیں یا جو بھی ڈپارٹمنٹس تھے ان سب نے اپنی اپیلز ویڈراؤ کر دیں اور اس کے بعد ایک کمیشن بنا دیا گیا اور جس جو کمیشن کل پہلی اس کی میٹنگ ہوئی اور اب وہ ظاہر ہے اس کو کچھ ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ اب انکوائری کرے گا اور ریسپونسیبیلٹی فکس کرے گا کچھ اور بھی میں نے ٹیو آرز کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ فیضباد درنا کہ اس کے ٹیو آرز یہ جو کمیشن بنایا گیا اس کے ٹیو آرز گیم کوئی چار پانچ چیز دن پہلے سو ان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جی کون سے جو ہیں سرکاری افسران اور خاص طور کے اوپر ملٹری اور انٹیلیجنس کے جو آفیسرز ہیں ان کا رول کیا تھا اور اس بارے میں چونکہ جنرلی عام طور کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب کے بارے ہیں بہت باتیں کی جاتی ہیں جنرل فیض حمید صاحب کو ریسپونسپل ٹھرائے جاتا ہے کہ فیضباد درنے کا جو ٹی ایل پی کا جو درنا تھا اس کے پیچھے اس کو ارگنائز کروانے میں اس کو فیسلیٹیٹ کرنے میں جتنا بھی رول تھا وہ جنرل فیض حمید صاحب کا تھا جو کہ اس وقت ڈی جی سی تھے یہ ایک الیگیشن لگایا جاتا ہے یہ جنرلی ایک سپیکولیٹ کیا جاتا ہے تو اب یہ کہ جی کیا اس وقت کی حکومت کے پاس کوئی جنرل فیض حمید صاحب کے کینس کو ایوٹنس تھا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا اور اس بارے میں میری دو لوگوں سے بات ہوئی ایک تو میری اس وقت کے وزیراعظم دوزار سترہ میں آپ کو بتایا کہ پی ایم ایلین کی گارمنٹ تھی میانو آشریف صاحب کی ڈس کوالیفیکیشن ہو چکی تھی اور ان کی ڈس کوالیفیکیشن کے بعد شاید خاکان عبائز صاحب پرائم میریسٹر تھے پاکستان کی اور اس وقت پر انہی کی کیابنٹ میں احسین اکبال صاحب انٹریریل میریسٹر تھے اور یہ دو موسٹ ریلیونٹ اور موسٹ انفارم لوگ تھے جو آپ کو اس بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں تو میری پہلے شاید خاکان عبائز صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اب چونکہ کمیشن ہے کمیشن کے سامنے کیا آپ کو بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو بھی بلائے گا اور پھر آپ سے جب پوچھا جائے گا تو کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یا کوئی آپ کے پاس کوئی افیشل انفارمیشن ایجنسیز بھی آپ کو بتائیں انفارم کرتی ہیں اور پرائیم میسٹر کو مختلف سائٹ سے انفارمیشن آتی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن تھی کہ یا کوئی ایسا ایویڈنس ہے آپ کے پاس جو کہ آپ کمیشن کو دے سکتے ہیں جس میں جنرل فیض کی انوالمنٹ کی جنرل فیض کی انوالمنٹ تھی اور ہوئی اور سب کچھ کروا رہے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس بارے میں میرے پاس نہ تو کوئی ایویڈنس اس وقت مجھے دیا گیا نہ میرے پاس کوئی ایویڈنس ہے اور نہ ہی کوئی اوفیشل انفرمیشن یعنی اوفیشلی مجھے کسی سائٹ سے بھی یہ بتایا گیا کہ جی اس درنے کے پیچھے فیض حمید ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ سرکمپنانشل ایویڈنس جو ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ جی کس قسم کیا یعنی انہوں نے خاص طور کے اوپر کہا کہ جی وہاں پہ پنجاب حکومت پنجاب پولیس نے دیکھیں آپ کے جی انہوں نے بالکل تعاون نہیں کیا اور اسی دہاز سے کچھ اور بھی کس طریقے سے کھانا پروائیڈ کیا جاتا تھا درنے کے وہ جو بھی وہ لوگ تھے اور پھر انہوں نے یہ سی سی ٹی وی جو تھے کیمرہ ان کے جو کیبلز تھی ان کے کاٹنے کا حوالہ بھی دیا اس وقت بھی اس کے اس کے مطلق بلکہ ایسا نہیں بعض صاحب نے یہ بات کی جو میں ابھی آپ سے اس اس حوالے سے بات کروں گا کہ وہ انہوں نے کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ سرکمپٹانشل ایویڈنس کی بنیاد کی اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ سپیکولیشن ہوگی اگر آپ میں یہ کہوں کہ جی جنرل فیض حمید نے وہ سارا کچھ کروایا تھا بگوز آپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ نے ذمہ داری کے ساتھ کچھ ایویڈنس کسی ایویڈنس کی بنیاد کی اوپر یا انفرمیشن کی بنیاد کی اوپر آپ یہ بات تو کر سکتے ہیں لیکن محس سپیکولیشن اگر ہے اور اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو اس کے بنیاد کے اوپر اگر آپ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ وہ بات غیر زمدارہ نہ ہوگی اور پھر انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جی جس تین دھرنے کی ڈیل ہوئی رات کو اگریمنٹ ہوا لیٹ نائٹ آپ کو بتا گئے بلکہ ارلی مورننگ میں اس دن اگریمنٹ ہوا تھا دونوں سائیڈز کا حکومت کا اور جو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ تھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے میری ایسین اکباد صاحب جو کہ اس وقت انٹریویو میرسٹر تھے ان سے بات ہوئی اور پھر یہ کہ جو ہم نے ہماری انڈرسٹیننگ تھی اور جو ہم نے آپ پس میں بات کی اور فیصلہ یہ ہوا کہ بہتر ہوگا کہ جی ڈیپٹی کمیشن اسلامباد اور ڈی آئی جی یا آئی جی اسلامباد یہ لوگ ٹی ایل پی کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ ہو اس کو سائن کریں لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں میں صبح اٹھا تو اگریمنٹ مجھے میری بات ہوئی ایسین اکباد صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب ایسین اکباد صاحب نے اور جنرل فیض امیر جو اس وقت ڈی جی سی تھے کہ انہوں نے سائن کیا پارٹ آف ڈی گارمنٹ اور تجھ زائے پر ٹی ایل پی لیڈرشپ تھی اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ٹی ایل پی کہ جی یہ بتایا مجھے یہ بتایا کہ آگر ٹی ایل پی کے لوگ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی ہم ورنہ ہم اگریمنٹ آپ لوگ سائن کریں گے تو کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے اچھا جب میری ایسین اکباد صاحب سے بات ہوئی چونکہ وہ انٹریوئے منسٹر تھے اس وقت تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کے پاس کوئی اس قسم کی سولیڈ انفرمیشن ایویڈنس اور پلس کوئی اوفیشل انفرمیشن یا کوئی ایویڈنس کیا آپ کے پاس تھا یا دیکھا یا آپ کے پاس کوئی اس قسم کی انفرمیشن ہے اور اوفیشل انفرمیشن تھی آپ کی کہ جنرل فیض حمید نے یہ سارا ارگنائز کروایا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ سرکمٹنشل ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی میرے پا ہمارے پاس یا حکومت کے پاس کوئی ثبوت تھا کوئی ایویڈنس تھا یا حکومت کے پاس کوئی اوفیشل انفرمیشن تھی انہوں نے کہا ایسا نہیں تھا اور سو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی سرکمٹنشل ایویڈنس کی وہ بات وہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا بلکہ خود انہوں نے مسال دی کہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک مسال یہ ہے کہ میں نے ایک دن وہ کہتے میری جنر فیض حمیس صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کو یہ بات کی کہ جی دھرنے کا جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ان کی پارٹسپیشن ہے تو وہ جہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں ان کے لحاظ سے کہ جی ان کے پچرز جو ہیں وہ کیپچر کی جائیں اور اس کے لحاظ سے پھر ان کو تاکہ پچھانا جائے یہ جو نادرہ کے حوالے سے اور جو بھی ٹکنالوجی ہے اس لحاظ سے تاکہ ان کو ایڈنٹفائی کیا جائے اچھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کی تو دو گھنٹے بعد یا تین گھنٹے بعد ایسان اپال صاحب کہہ رہے تھے کہ دو تین گھنٹے کے بعد وہ کیبلز کٹ گئی ہیں اور پھر ظاہر ہے وہ کیمرے وہ ناکارہ ہو گئے اب یہ انہوں نے بات کی کہ سرکمٹنشل ایویڈنس کی جب وہ بات کر رہے تھے پھر ایک اور انہوں نے بات کی کہ وہی والی بات کہ ہم شاید خاکانہ باعث صاحب جو وزیراعظم ہیں اس وقت وزیراعظم تھے کہ میری اور وزیراعظم کی یہ بات ہوئی اور وہی والی بات کہ ہم چاہتے تھے کہ جی اگریمنٹ کو کون سائن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اگریمنٹ جب سائن کرنے لگے تو بقول ایسان اقبال صاحب کہ میں نے پرائیم ایسٹر سے یہ بات کی کہ یہ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے مجھے آکے کہا کہ جی میں بھی سائن کر دوں گا یہ ٹی ایل پی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ جنرل فیض حمید یعنی کہ ان کا آپ کا سائن ہونا لازمی ہے اور دوسرا غیر ہے ایسان اقبال کی بات انہوں نے کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اور ایسان اقبال نے یہ کہا کہ میں نے اور وزیراعظم نے ہم نے دونوں نے آپس میں اگری کیا اور کنوے کیا جنرل فیض کو کہ مناسب نہیں ہے کہ جو آئی ایس آئی کے جو ڈی جی سی ہیں یا جنرل فیض حمید کی بات کہ وہ اس اگریمنٹ کے اوپر سائن کریں انہوں نے یہ کہا بھی لیکن وہی والی بات کہ جنرل فیض حمید نے یہ کہا کہ وہ اس لیے سائن کر رہے ہیں بکاوز اگر وہ سائن نہیں کریں گے تو ٹی ایل پی جو دوسرے سائیڈ ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گی سو یہ اس حد تک یہ انفرمیشن ہے باقی اب ظاہر ہے ان لوگوں کو دونوں کو ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ جی پرائیم میسٹر کو اس وقت کے یہ دو بہت اہم ترین لوگ ہیں جن کو کمیشن بلائے گا لیکن جب یہ وہاں پہ جائیں گے تو اگر ایویڈنس کی بات ہوگی تو جس حد تک جو مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کوئی ڈریکٹ ایویڈنس اس بات کا نہیں ہے ان کے پاس کوئی آفیشل انفرمیشن نہیں تھی اس بات کی کہ اس کے پیچھے جنرل فیض حمید اس سارے جو بھی کچھ ہو رہا تھا لیکن ایک اور بات بتا دوں چلتے چلتے کہ ایسا نقبال صاحب نے ایک اور بات کی کہ اس وقت جو اور اور جو سکیم چل رہی تھی ظاہر ہے جو حکومت کے اگینس سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ جب سرکمپرانشل ایویڈنس کی بات کر رہے تھے کہ اس پوری سکیم کو ظاہر ہے آپ دیکھیں گے اور پھر یہ جس طرح سے باقی بھی ایونٹس انڈھوڑڈ ہوتے رہے تو اینئی آؤ دیکھتے ہیں کہ کمیشن کے سامنے کس قسم کا ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے اور کیا کچھ ایسا ایویڈنس وہاں پہ پیش کیا جائے گا کہ جس کے جس کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کے لیے واقعی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے رضاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ